ماننے پردان منتری جی کے نیترتوں میں منتری جی نے سواستہ منترہ لینے پورے دیش میں میڈیل کالیج کا جال بچھایا ہے اس کے باوجود بھی ہمارے کچھ چھاترے ویدیش میں پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اور جب چھاتروں سے پوچھتے ہیں تو وشے آتا ہے کہ وہاں پر سکشا سستی ہے اس کے ساتھ میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں بچوں کے سامنے ایک بہت بڑا سنکٹ کھڑا ہوتا ہے اس لئے بار بھی راجستان کے اور دیش کے ساتھ سو چھاتروں کا ایک ویس احسام نیا تھا یہاں پر اور ویدیش میں ایک انتر ہے راجستان میڈیکل کونسل نے انٹریسپ کرنے کے بعد بھی ہمارے کچھ چھاتروں کو سرٹیفیکٹ دینے سے اس لئے منع کر دیا تھا کہ کجاکستان اور کچھ دیشوں میں ساڑھے چار سال میڈیکل کے ایم بی بیس میں لگتے ہیں ہمارے اب پانچ سال لگتے ہیں میں نے منتری جی سے میں ملا میں منتری جی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو ہمارا میڈیکل کھرچے کا انتر ہے ویدیارتی کہتے ہیں کہ ویدیش میں کھرچہ کم ہے اس پر کچھ ویچار کریں گے اور یہ جو سمیں کا انتر ہے ساڑھے چار سال اور پانچ سال اس پر کوئی ویشے ویچار کریں گے تاکہ بچوں کو سمسہ نہ ہو ماننی ادھاکش مہدئی دیش میں دو ٹائپ کی میڈیکل کولیج ہوتی ہے ایک گورمنٹ میڈیکل کولیج ایک پرائیویٹ میڈیکل کولیج گورمنٹ میڈیکل کولیج میں فیج ایک دم بہت کم ہوتی ہے پرائیویٹ میڈیکل کولیج ہر سٹیٹ گورمنٹ کے یہاں اس کا فیز فکششن کمیٹی ہوتی ہے ایک فیز فکششن کمیٹی اپنے اپنے سٹیٹ میں پرائیویٹ میڈیکل کولیج کی بھی فیز فکش کرتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ یہاں اور کئی دیشوں میں وہاں ہم سے ایجوکیشن پر لگنے والا خرچ کم ہے اس لئے ہمارے سٹوڈین ویدیش میں بھی پڑنے کے لئے جاتے ہیں اور اس لئے ہی پردان مندری جنہیں نچھے کیا کہ دیش میں ہی میڈیکل کولیج بڑھے دیش میں ہی سٹیں بڑھے اور اس لئے جو پہلے 52,000 MBBS کی سٹ ہوا کرتی تھی آج کیول 8 سال میں وہ 1,63 سٹ اور ڈیڑی ہو چکی ہے ابھی بھی سٹ بڑھ رہی ہے تاکہ سٹوڈینٹ کو یہاں آؤثر ملے دوسرا ماننی ادھیکش مہدے میں آپ کے دبارہ ماننی سدن کو ماننی سانسد کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بہار سٹوڈینٹ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو کئی سٹوڈینٹ ہمارے پاس سکھائیت آتے ہیں تاوٹ کے بھوک بن جاتے ہیں کہتے ہیں کہ وہاں ایڈوکیشن یہ کنٹری میں چلے جاؤ یہ کنٹری میں چلے جاؤ وہاں ایڈمیشن بھی کروا لیتے ہیں NMC نے ایک کلیر گائیڈ لائن ڈگلیر کی ہے ویدیش میں ہمارے سٹوڈینٹ جا کے ڈاکٹر نہ بنے اسے ہم نہیں چاہتے وہ جائے ڈاکٹر بنے ہمیں کوئی دکھت نہیں لیکن وہاں کولیٹی ایڈوکیشن ہے کئی کنٹری نے کیا کر کے رکھا ہے یہاں سے سٹوڈینٹ کو وہاں لے جاتے ہیں نرس کے روپ میں اس کو کام کرواتے ہیں اور سٹوڈیفیکٹ دے دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈاکٹر بنا دیا لیکن وہاں اس کو پریکٹس کی پرمیشن نہیں دیتے ہیں اور انڈیا میں آکے جاؤ اور انڈیا میں آپ پڑھنے جانے والے سبھی سٹوڈینٹ کو تین باتوں کو ایشور کرنا ہے اور سبھی آپ کے دوارہ بھی آپ کے پاس بھی کئی سٹوڈینٹ آتے رہتے ہیں ایک یہاں نیٹ کولیفائیڈ ہونا چاہیے وہ ہی ویدیش میں پڑھنے کے لئے جا سکتے ہیں دوسرا انڈیا میں ساڑھا پانچ سال کا کورس ہے انڈیا ایکویلینڈ کورس دنیا میں جس کنٹری میں ہو وہاں ہی جا سکتا ہے تیسرا جس کنٹری میں جائے اس کو رجسٹریشن وہاں پریکٹریس کرنے کا بھی ملنا چاہیے وہاں اس کو پریکٹریس کرنے کا پرمیشن ملتی نہیں ہے رجسٹریشن ملتا نہیں ہے اور اس کو یہاں انڈیا میں چھوڑ دیتے ہیں وہ دیش کی ہیلتھ کے لئے ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہم نے تین باتوں کو سنیچھت کر دیا ہے اس لئے آپ کے اڈوز پڑوز میں یا تو ایزے میمبر پارلیمنٹ اب جن پرتی ندی ہے ہمارے پاس والی آتے کہ ہمیں سٹڈینٹ کو ویدیش پڑھنے کے لئے بھیجنا ہے تو کیا کرنا یہ تین بابت ہم سب لوگوں کی سگیان میں رہنی چاہیے یہ تین کرائیٹیریہ فل فل کرتے فل فل کرتے تو ویدیش میں جا کے پڑھے اور یہاں ایفیم جی کی ایکزام پاس کر کے ہم یہاں اس کو یہاں ڈاکٹر کے لئے پرمانیت کر دیں گے